السلام علیکم فرائنس کیسے ہیں سب و ملتی کے سب خیالیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سارا لائف ٹائی اور آج ہم بنا رہے ہیں مولی کے پراتے کیونکہ سردیاں اور مولی کے پراتے نے بنائے جائے تو مزا نہیں آتا چلیں جیسے ریسیپی کو سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو ایک مولی کے پراتے بنانے کی ایک سپیشل چک بتاتی ہوں مولی کو اپنے اچھے سے دو کے کتوکش کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم گلتی کرتے ہیں ہم کبھی زیادہ کر دیتے ہیں کبھی کم کر دیتے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے ایکسیکلی اتنی ہی کتوکش کرنی ہے تو آپ کی مولی کے پراتے بلکل پرفیکٹ بنیں گے مسائلہ جات میں ہمارے پاس ہیں نمک مرچ گرم مسائلہ کالے مرچ زیرہ اور دنیا سوکا دنیا اور دو مولی کے لیے جتنی مسائلہ جات کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتے ہیں چلیں جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے توڑا سا دنیا ایڈ کیا اور ہم جو بھی ہماری مسائلہ تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے سپون کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ ہاتھ سے مکس کریں گے مسائلوں کو تو وہ سارا مسائلہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے گے اس لئے ٹرائے کریں کہ آپ سپون سے اچھی طرح ہی اس کو مکس کریں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم ہاتھے کے دو اس طرح کے چھوٹے سائز کے پیرے اپنائیں گے اور اس میں فیلنگ کر دیں گے اگر آپ نے اس بات کو بھی خیال رکھنے کہ آپ نے ہائی فلیم پر اس کو کوک نہیں کرنا اگر آپ ہائی فلیم کریں گے تو وہ بہت سلتی آپ کا جانے لگ جائے گا اور اس کو تھوڑا سا ٹائم آپ نے دینے کوجش کر رہے ہیں آپ کوئی بھی پراتھا بنانے ہیں تو اسے دیسیگی میں بنائیں کیونکہ اسی سے ہی کرسپی سے پراتھا بنتے ہیں اور سپیشل ٹریک اس میں یہ ہے جب آپ نے مولی کے پراتھے بنانے ہیں آپ نے تب ہی بیچ میں نمک ایٹ کرنے ہیں اگر آپ پہلے نمک ایٹ کر دیں گے یا کوئی اور مسائلہ ایٹ کر دیں گے تو وہ پانی چھوڑنے لگ جائے گا جب آپ پراتھا بنائیں گے تو وہ آپ کا کرسپی نہیں بنے گا اس لئے آپ نے اس ٹریک کو لازمی یاد رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ